بڑا سارے دوست سنوانا نحمدہو و نسلی علی رسولِ القریم ام عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ انہا عوضی اللہ لا خوفن علیہم و لاہم یحزنون اللہ انہا آمنوں و کانو یتکون آمنتو باللہ صدق اللہ علیہ والذین و صدق رسولِ نبی القریم و نحن و لا ذلك من شاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین جنہاں پکڑا ہے دامن اولیادا انا پکڑا ہے دامن مصطفیٰ دا انا داہت رسول اللہ داہت ہے رسول اللہ داہت ہے اللہ داہت ہے ید اللہ فوقائدیہم گواہی دو جگوچے انہاں دی بادشاہی جس کسی تے چاہ نظر دے بھال بھالنے قسم رب دی ہزارہ دکھ ٹالنے ان کی صوبت مردہ کو زندہ کرے زندہ ایسا ہو نہ اگل پھر مرے ان کی صوبت دیو کو بھی کر دے ملک ان کی صوبت میں نہیں آتا شکیر خبر دی ہے مصطفیٰ نے اعتقیر ہر کفاہد ہم نشین با خدا او نشین دے در حضور اولیاء پاک او ذات جس نے بغیر تھمہ دے آسمان مچھت بنایا پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دے بشانہ بشایا یقیناً اے اللہ والیان دے مہر باننی ہے گناہگار سیاہکار جننا نوں کوئی اپنے دروازے اگے بھی نہیں کھڑوان دیندہ سوڑا سائن دے صدقے اے جماعت امامہ دے جماعت باندے سجن سائن دے تفائل اے جماعت امامہ دے جماعت باندے جتھے فقیر جاندے نے تو مولوی مسلح چھڑ دن دے انہاں نوں آن دے جماعت پر اے ویچارے پڑے یتنا کو پر ذرا علم نے انہاں پڑے مولانا روح فرمادے نے صد کتاب و صد ورک در نار کن اروے دل را جان بے دل دار کن مولانا روح فرمادے نے کال کال نو چھڑو حال پیدا کرو یہ کتھوں ملے گا اللہ وارد قدمہ دے خاک بن جا پیر سو جو ترت مراد دے وے مرید سو جو وے چھ فرمان ہو وے تاڑی دوں آتھا نوازدین پیر کامل تو ہو وے تے یقین میں کامل ہو وے بی بی سولے کھاں یقین نہ پوجی دیا ہی بہتنوں نا پر بہت کامل نہیں تے جہاں نکس ہے بھنگی پوست تھی عورتان تو لگتان گھٹامن آ رہے تو یقین مار بھی پوجیدہ رہنے اندھے پورت سعودار نہیں ملے پیر بھی کامل ہوئے مرید بھی صادق ہوئے خدا دے کرم ناسن خدا نے پیر کامل دکھتا ایک حقائط لکھی ہوئی فقیروں کی جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ امتحان ہندہ ہے ازمیش ہندی جیڑھا پاس ہو جاوے کوئی انام حاصل کر لیں گا دوسریاں سلسلیاں بیچ غیر شرع بھی امتحان ہندے لیکن ساڑھے سلسلے بیچ شریعت دے مطابق انتہان ایک بزرگا ان دے نار مرید آئیں جنہیں ساڑھی ہیں شکلہ ایک ہو جیاں نہیں نا اہمیں ساڑھی ہیں اقلہ بھی ایک ہو جیاں نہیں مرید آئندے درجات بھی ایک ہو جی نہیں جس وقت میرے آقا نے فرمایا دولت بھی ضرورت ہے تو پھر سارے صحبہ عشق نہ دوڑے ہیں سارے لے کے آگئے ابا بکر صدیق بعد بھی چاہے مال کونہ کو تھوڑا ہا حضرت عمر دا بھی مال زیادہ حضرت عثمان دا بھی زیادہ وہ اکھنے لگ پہے کہ آج تحسن صدیق نہ وہ بازی لے جاؤں جدو میرے نبی دعاشق آیا وہ سارے سمان جڑھا گھر کا کنہ کا جڑھا چوک کے لے حضور اپنے یارتی شان دستنے لگے فرمایا صدیق دیر نہ آئے مجھے کہا یا رسول اللہ میں دیواران پہ ہاتھ ماردہ رہا ہوں کوئی سوئی بھی نہ رہ جاؤں ہون گھر کی چھڑ آئیں صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ پہ اللہ جا رسول دی محبت چھڑ اور سب کچھ لے آئیں ازمائشہ ہوں دی آنے وہ بزرگ جا رہے ہیں رسٹے دے رجے پینڈی چھو گزرے لے اگے بزرگ پیدل تبلیغ کر دے ہوں دے آنے آج ساٹھی تو خوش نصیب بھی ہے کتنیا سہولتاں ہو گئی آنے کافران دے پینڈ ہوں دے آئیں کتو کھا میں نا کتو پی میں نا انہاں چھو لے تے جاؤں بھنا کر رکھ لینے کر تے پیدل سفر کرنا فقیر بھی نہ پیدل مجاہدہ کر دے ہوں ایک پینڈ بیٹو گزرے ایک دکان دار کوڑے کو توتا وہ توتے دیئے عادت آئے جدو کوئی بندہ ہوں دا آنے آن دا بسم اللہ جی آیا بسم اللہ جی آیا وہ بزرگوں نے بڑا پسند آئے وہ توتے نے پکڑ کے کتنی دیر بیکھ لے رہے عجیب ہے جانباروں نے تلہیم دیتی ہوئی ویکھ دے رہے پیر بھی چلا گیا سارے مریض بھی ٹور گئے ایک مستانہ ہوتے پڑھتا رہے وہ دکان دار نماز آئے ایک توتہ بیٹھنے اس دکھا میں نہیں بیٹھنے یار میرے پیر نے پسند آگیا ہے تو بیٹھلا یار میری دکان چل دی ہے میں نہیں دیکھ دا انہوں سنو سنو کتگاہ زیادہ ہوں دے رہے اوزہ کہا میں لے کے جانا ہوں جتنے پیسے مرضی نہیں مانگلے اوزہ کہا کوش شدائی ہے انہوں محقیمت ای وجیدسنا کہ آپ پہ بیڑا پہ جاؤ اوزہ کہاں تیرے پڑ کوئی بیٹی ہے اوزہ کہاں ہے بیٹی لے آکے میں نوچھے دے توتہ لے لے اوزہ کہاں میں نو منظور سوگ دا گھر گیا بیوی نے سلا کی تھی بیوی نے کہاں پیران تو جان میں قربان نیک بیوی دنیا میں جنت ہے دوسرے دن اپنی بچی روناڑ لے کے گیا کہ دکان دار آخدہ ہے بے تو لیٹ آیا ہے وہ محضہ ختم ہو اوزہ کہاں یار تو ہور کو ڈن لال توتہ میں لے اوزہ کہاں تیرے پڑ بین ہے اوزہ کہاں بین میں اوزہ کہاں بین میں دے جا تو بچی بھی دے جا توتہ لے جا اوہ بین میں لے آیا تو بچی میں لے آیا تو دکان دار نوان کے آنڈا ہے بے آئے لیلہ کے توتہ میں نے دے جا اوہ توتہ لے کے ٹور گیا یہ جہاں گھر لے کے گیا نا اندھی بیوی پوچھ ہے اب یہ اور ساں کون ہے اوہ دکان داران دار آج ایک شدائی جا آ گیا اوہ دا میں توتہ لے کے جان رہا میں انہوں کڑی تو کڑی کی بند سیئے ماں انہوں بچی آکھی تو ساکا بچی بھی لے جا جب ماں بین آکھی تو ساکا بین میں لے جا یہ وہ بین میں دے گئی تو دیوی دے گیا تو توتہ لے گیا سو کوہاں پہ مرشد وستے بیوی نے آکیا انہوں میں ناڑ لے جا تے آپاں بھی دو میں چلی اور جیڑا پیر دے دا آشکے ساٹھا رہنا کچھ نوں تو ان دا جانا کچھ نوں چال جا کے پہ اسی بھی وہ پیر وے کیے جندے صدقے وہ اپنی بین دے دیری بھی قربانی دے گئے وہ توتہ لے کے فقیروں تھے پہنچ گیا بزرگ آئے تو انہوں نے بھی کہا اے توتہ تاں میں فلانے پنڈک بھی کہا تو مرید آنڈا جی میں ایک خرید آنڈا اوہ تنے چرنو بھی چارے آگئے بیٹی بھی بین میں وہ دکان دارتوں نے بیوی بھی انہوں نے کہا جی یہ توتہ ہی نہیں خرید کے لے آیا اے سانوں میں خرید کے لے آیا انہوں نے گل سنائی بزرگ نے دعا کیتی وہ بھی سارے ولی اللہ بن گئے اے مرید بھی کمال لا مرید بن گئے اے ویلہ کدے کدے آنڈا جہ دولت نہ آئے ملدہ ہوئے تو غریبان دے پلے تحیف ہو جنہے ان جی قیمت کی ہے عشق اے سوزے جی قیمت کی ہے عشق سید نصر جی کی اکبر نارو مالدار بھی سواب دی جائیں لیکن آپ نے تو عشق دی کمال کر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ اے میں نبی کریم نے فرمایا میں تین چیزیں پسند کرنا ایک نماز نو پسند کرنا ایک نیک بیوی نو پسند کرنا ایک خشبون پسند کرنا یہ حضور تین آقیاں ہیں نا اباب بکر صلی اللہ علیہ وسلم تین نی آقیاں ہیں ہر کام ویچ پہر بھی کر دیا نبی سید نصر جی کی اکبر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں تین چیزیں پسند دیں میرے آقا نے فرمایا تینوں کیڑیاں کیڑیاں پسند کرنا یا رسول اللہ مال میرا ہو گئے ہاتھ تھوڑا ہو گئے جتھے جی کرے اتھے استعمال کرو منوں پچھو بھی میرے آقا نے فرمایا قبول ہے دوسرا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری بچی ہو گئے تھے تھوڑے نکاح اس وقت حضرت امہ اے شادی امبر ڈاؤن سال سے حضور خموش ہو گئے امبر چھوٹی ہے یہ تمستانہ ہے اللہ لوگئی ہے اے میرا محبوب صدیق تا دل نہ دوری قبول کر لے تیسرا یا رسول اللہ چیرہ تفادہ ہوئے اکھا میری ہوں ہیں کسی چیرہ پرکاونا میں اکھ جمکانا حضور نے فرمایا اے بھی قبول ہنجیڑے گئے نے وے کھائے میرے آقا دا چیرہ اب ابا صدیق دا او دے موں ہیں قیامت تا کوئی وقت اکھاں بیدار کر دیئے ایسے طرح دوست کوئی بندہ لکھ روپیہ دے سکتا ہو سکتا ہے ہی ایڈا اکھا نہ ہویا ہووے ایک بندہ پیٹ کٹ کے دن دا اندھے دس روپی ہے ہی یہ اندھے کوئی ہیں گھر خرچہ کوئی نہیں اوہ سے لاکھ دے لیا ہے تی اندھے گھر بھی کئی لاکھ پائے اندھے تسی خود سوچو بھی کندی قربانی زیادہ ہے اوہ سے دس آڑے اندھے پڑتو ہے ہاں جیڑی اس دے چھتے کئی اندھے دولت دا عشق اندھے تکئی اندھے اللہ دا عشق اندھے نبی کریم اندھے کئی کتنی کتنی دیاری لیندے نے تیمینال کام بندشا کردے نے وہ تھے جا کے عشق دینی کام تساری جماعتہ دا خیال ادھر ہندہ ہے کہ اے اللہ اللہ نے پتا ہے پاڑوان دے اندھے جینن نے موڑا دے اندھے خرشتے نے میرے آقا سجن سائن نے فرمایا اے خدای لشکر وہ تھے کوئی پتھرہ توڑنا ساریاں جماعتہ زور لارہیاں وہ ٹوٹے ہی نا پھر ایک کمزورے کمزورے فقیر گیا یہ میرا پیر آپ انہیں کرامت لیخوندار لگا جیسے گئے تو اے نہ توڑ چھلے حضور اس جگہ تک کھڑے ہو کے فرما دے لیں یہ ٹوٹنے والا تو نہیں تھا لیکن عشق فاتح ہوتا ہے اے عشق نال کام کر دیں بازید بستامی رحمت اللہ علیہ اندھا مرید ایک انپڑا اندھے جان جائے او آن دائے میں نو پیر کڑ ہو آوان دے ہو ما اجازت لے لام بندے آن کے آئے یار اوٹھو ہی لگنا ہے نا تے لیٹ پی ہون دی یہ اوٹھو مل لہے میں اجازت لے لیں او من گیا ہون راج ایک بندے پوچھے آننو بھلا کامل پیر کڑا ہون دا ہے تے صادق مرید کڑا ہون دا ہے اوہ فقیر انپڑا اوہ ساکھے جی منو پتا کوئی نہیں میں پیر نو ناڑے میڑا ہون دا تے ناڑے ہون دا کوئی پوچھ لیں بھی کامل پیر کڑا ہے تے صادق مرید کڑا ہے یہ جانجبار کھلوتی ہوئی یہ لڑا گیا ہوتے سلام دعا لئی تے پیر نے فرمایا فقیرہ چنگا آگئے ہیں جنہوں ایک بندے بھی ضرورت آئی پیر بیندہ نہیں کہ ابھی سیرے لائے گناہ بنے پیر نے آکھا فلانی جگہ تو پیسے لینے آنے وہ ساکھا جی ٹھیک ہے ملے ہو نا آئینے کی تھی اگو اپنا اوہر ہی پیشنے کی تا باہر جانج کھڑی ہوئی اے پیر بھی گالہ سننکے تھی اوہ چلا گیا پتہ نہیں کتنا دورا اوہ جانجاڑے کھڑی کھڑی کیوں نے ایک پاگل آئے تھا بھئی پاگل سمجھ کے رب دے بندے آنوں جاگ والے دھکے ماردے نے جدوں اے محبوبے تھوٹور جاندے پھر کبرانتے پھول کھلا رہے جتنے ہی بزرگ بنے نے اے کتابہ پڑھ کے نہیں بنے صد کتابہ صد ورک در نار کن رووے دل را جان بے دل دار کن اے بزرگان دی صحبت چھ بند گا جے کوئی پدائشی طورت بھی ولی ہویا ہے نا پھر بھی انہوں صحبت جانا پہنگا کوئی اے لال بی کر کے ہوں گا ہے نا وہ پھر بھی سینئر ولی کھڑھ بند آئے پدائشی ولی ہو جمیش شیخ عبدالقادل دلانی وہ جمدے ولی آنے تب پھر بھی وہ بزرگان دی صحبت جاندے رہے میرے پیر سجان سائیں پدائشی طورت بھی ولی نہیں پھر پیر سونا سائیں رحمت اللہ لے کئی ہیں بزرگان کوئی انہوں بھیج دے رہے پھر آخیر دے آفدے پول پھر تربیت کی میں کی تھی گتھے بیج دیئن تینار مطالب علم مدرس سے دے او بھی بیجنے کرتے سجان سائیں ہو کوئی صوبت بری نہ مل جا بچے آندھا خیال رکھیا تو بچہ میرا کتھے بیٹھ دا اٹھ دا علم نالوں عمل نالوں صوبت زیادہ اثر رکھ دی کتنے لوگ نیک ہوندے نے تو بریاں کو بے بے کر برے ہو جاندے او چلے گئے جان جاڑے گا باپا چلے گا اے اجیے اپڑے ہی کوئی نہیں ہوتا دیدے ہو لڑکی آرہی آنے نا اونا اس لڑکی دا رشتہ کسے ہور نہ کر داتا بازی بستامی دا مرید ہے بازی بستامی دیلوں کو غور بیا سکتا ہے ہی ہوتے گلے اونا نو کمزور سمجھ دے ہو جنادی دوستی اللہ نالے اوہ شادی کر کے نون ویا کے لیے آئے اوہ بندہ جڑا اوہ پتہ نے تل کیا گیا کی بڑیا دیگیا تو مر گیا اوہ نہ سوچیا کہ اسی درویش دی مانگ ویا کے اندھی آئی کہ اے ساڑے پوتر نو اوہ عذاب ہو گیا اوہ اس لڑکی نو پکڑ کے لے آئے کہ بازی بستامی دے دربار تے چاٹے گیا آج اس وڑے فقیر دی منگے پر آئی کہ آئے ایسا کی تر تو سنو ماف کر چلے جائے اے انہوں تھے اپڑے آئے اس بندے کو حضر صاحب دا ہزار رکیہ لینا ہوں دیکھو اے ساڑ کے اب انہوں پیران کا لے آئے تو انہوں کو پیران دہ ہزار روپیہ دینا ہے اوہ ساڑ کے دینا ہے کہ تو آیا کی میں اوہ ساڑ کے پیدل اوہ ساڑ کے یار پد بڑا ہے تو تو ایدو گھوڑی لے جا اوہ سے دربار تے چھڑ دے میں تو میں جا کے لے آمان اے ہین پیر دی آشک کہ میرے پیر دا مریض اسنا پد کرتے پیر بھائیاں نو محبت جتنی محبت ہوئے گی اس بندے نو پیر نو اتنی محبت ہے پیر دا سارے چاپلوسی کر لیں دے محبت زہر ہو جاندی ہے بیکھ دیو جس فقیر ملدے نے گاڑ لگ کے ملنگے ایک دو دنو نیو کے ملنگے اینج برادری جانے ملدے اوہ نواز شریف دیا سے کچھ جمزہ ہے زرداری دیات تو کچھ جمزہ ہے اے فقیران دے دیات پی میں جان جانے ہیں میں انہوں ایک بندے نے آیا کہا وہ ابھی آیا اوہ سا کہا یار دوئے تو کام تیرے سارے چنگے نے آجا جا تو ہاتھ چمینہ ہے نا لوکان یہ تشرف ہے میں کہا تیرے کیوں نے چمینہ ہے تم عالم ہے تیرے کیوں نے چمینہ ہے اوہ سا کہا میں چمینہ میں جنتا ہوں مہا کوئی تھکدہ بھی نہیں ہے وہاں دا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ تھانا وہ سونے نہیں میں کہا سونے تھا نہیں یہ سونے ہاتھ تھا چاہیا قرآن تے ناڑ کپڑا سادھا جائے بھی لگ جاتا انہوں لوگوں کی چوم کیا کھینہ لوں گے جیٹا قیمتی کپڑا کسے بندے پینے آو گیا انہوں چمینہ کا تھوڑا کوئی اس بازی سے بستامی رحمت اللہ علیہ مریض انہوں اس گھوڑی بھی دیتی تے ہزار پیرانہ دے چھ لیا تے سو روپیہ دیتا کیا راج خرج پر اچلمی یہ تیرا ہے وہ گھوڑی تے ہوندہ پہ رستے بیچ بیچ ہے کچھ لوگ کٹھے انہیں گھوڑی ادھر موڑ لئی یہ تھے کیوں کٹھے نے لوگ اس فقیر جا کے پوچھتا ہے بھئی یہ تھے کیوں کٹھے ہوئے وہ ہن حسدے نے انہوں کی دسی آخر اس کے دو تن وارہ پوچھے انہوں کیا مولو صاحب یہ تھے کی فاشہ آورت رنگ دی ان دی فیز ویکھن دی سو روپیہ ہے ویکھن دی سو روپیہ فیز ہے میرے آقا نے فرمایا اکھان دی افاظت کرو اے اکھان اے شیطان دیان تیران میں چھو تیرانے جیڑا اکھان دی افاظت کر لیندہ ہے وہ بڑے آن گنامہ تو بچ جاندہ ہے یہ انہوں فقیر آنگا ہے حالا میں بیٹھاں تھا سیئی یہ میرے پیر نہ سونی یہ گیا سو روپیہ دے کے اندر چلا گیا جیسے اتھے گیا دل تے قابو نہ پاسکے ارادہ غلط ہو گیا سو کو آنکے مرشد وسے ویچ نظر دے رکھے ہزار روپیہ بھی دے چھلے کمرے ویچ گیا عورت چار پائیت جامن لگا آواز آئی ہو فقیر بندہ بانتا بیندہ لاماں آواز میرے پیر دی آورت نہیں سن دی یہ سنن دا ہے دوی بار تری بار نظر تاوے کچھ نا آورت نہیں سنن دا آورت نہیں سنن دا آورت نہیں سننے میں وہیں انہوں پہ آئے ہیں جب دلیر ہوکے چڑھنے لگا تے مکہ وجہ آئی تھے منجید اتھالے دیکھتے تو بندہ بندہ ہی نہیں آورت مکہ مجدہ ویگ لے اے باید داوڑ پہ آ آورت مانگے رائے بھی اے کی گال کی اے مریض آنڈا ہے آئے گال لائی پاڑو میرے پیر دی آواز میں سن دا رہاں تو انہیں سن دی انہیں میں نے منع کیتا ہے تے میں تیرے اکھ لگ اگاں جا میں لگاں تے میں توبہ کر لیے پیسے تینوں پکے اوزا کے پیسے بھی تیرے تے میں بھی تیرے میں انہوں لے چلو تے اوہ سپیر کو دیڑا تیری نگرانی کر دا اے سون گوڑی تھی بٹھا لی مگر مریض مرسادی آنڈا گیڑا ہوتھے ویند آتے دربار دے نیڑے جاکو انہوں آنڈا تو لائے جا مگروں تو پچھے آنڈا اے کپیر مریضی سوچ بیک اے ہیو جاں کملیاں رملیاں اے گاڑنا لائی رکھتے اے جاکے پیسے پڑھائے اے ہر سا فرمایا خریت نہ پہنچ گیاں کوئی تکلیف تھا نہیں نہیں جی کونی تکلیف میں جی ایک مسئلہ پوچھوں اے ہر سا فرمایا دس کی مسئلہ پوچھوں کامل پیر کون کون ہے سادک مریض کون ہے اے ہر سا فرمایا تنو جاں نہیں پتا لگا اکھے اکھے جاں نہیں پتا لگا کامل پیر اے ہر سا فرمایا جاں پڑھ پیار نہ روک دا تنو جاں روک دا مکہ مار کے بھی ایمان بجھا ہاں تا بس جی میں سمجھ نہیں شکر ہے سمجھ نہیں تنو جاں سادک مریض تنو ہے بیٹا تو ہمیں لوگو یہ نہیں آکھے کام میں آتا لڑا ہوں میں آتا جان جنال جانتا پہا ممی بیک لیا بیٹا لڑا بنے آیا تو ہمیں گو عذر پیش ہی نہیں کی سادک مریض عذر پیش نہیں کر دے حاجی محمد امین رحمت اللہ لے میسکریاں دا کم کر دے جدوں بھی فون کرنا حاجی صاحب کی کم کر دے پہ ہو کتے لگے ہوئے ہو انہاں آتا جی تسی کام میں مچھڑو تسی حکم کرو ایک دن انہیں نہیں آکھے آ کہ آج میں نہیں آ سکتا موت بیکی میں آئی ذکر جاری ہو گیا اللہ اللہ کردہ دنیا تو گیا تو گھر تساڑے بھی اتھی رہ جانے جنہاں آستے کمائیاں کر دے پہ ہو انہاں گھٹ کے مو بننا انہاں کپڑے لا لینے میں غسلہ کسے دینا ہے تے مٹی انہاں پہنے انڈونیسیا دا بادشاہ سہارتو وہ مرن لگا انہوں پوچھے آنے کوئی وسیعت انہاں اپنی بیوی نے بڑا پیارا اوزہ کہ جیسے میری بیوی مرے نہ میری کپڑے چھے انہوں دفن کریا اچھے تھوڑے دین اور شادی انہوں انہوں دی بیوی اگن شادی ہو کرتا کوارے عدت بھی پوری کی تھی اس کے نا دی دنیا بے وفا ہے وفادار لوگ اللہ وارے انہوں نے کسے مدان دے اندر ڈولر نہیں دے اندر نہ گھبراو فقیرو دوکھا نہیں دیں آنا جانا رکھو جیڑا مسئلہ شریعت دا سنو اندھو تے عمل کرو کتنے لوگ نے قدوں دے مرید ہوئے نے آجی تاہی پگڑی نہیں لے سکے داڑی منامن دے پلک دیانے کھرچا ہوں شکتان تے بھی لونہ ہے جہور کوئی فیدہ بھی نہیں ہے جماعت اللہ معافی دے ہوئے ہوتے اے کتنا فیدہ ہو گیا ہے تو داڑی رکھ لیے اوہ پیسے تنوں باچ گئے سلطان پیننا ہے اوہ پیسے تنوں باچ گئے تو جہونکدے ضرورت پڑے بڑھ چڑھ کے حصہ لے آتا اللہ اتنی برکت پڑے گیڑا سانگ کے دن دا ہے کنجوسی نہ دن دا ہے اللہ تو مڑوی دن دا ہے پر ٹٹیاں لوا کے دن دا ہے ایک موڑوی مسئلہ کر رہا تھے کہ دس دنیا ستت رہا تھا وہ ایک کنجوسی اوہ بڑے اوکھے دس روپے یہ کٹے دیتا تھے روز ہی بے کھر بوے لوں یار سو اونہ ہاں سو اونہ ہاں یہ تیس رہا تھے نویات سپون ٹٹیاں لگیں سو بھی گم کیتا میں وہ بار بار جاوے باہر پیشاب کرنے آخروں میں ایک گتھی لبھی گتھلی ان دے بے سو روپے ان دے یہ تیٹیاں بھال لیں دوئے جمعے دے پھر گیا مولوی وہ مسئلہ پہ کر دا دس دنیا پہ ستر آکھے وہ اٹھے کے آدھا مولوی جی مسئلہ پورا کیتا کرو وہ اٹھے کے پورے ہی ہے وہ اٹھے کے نہیں پورا نہیں اب پورا کی میں اگر دن دا تا ہے ٹٹیاں لبا کے دن دا غوث پاک پیرانے پیر شاید قبدالقادر جلانے محووے سوانے انہوں نے ذہن ایک خیال آیا کہ میں پانچ سو روپے یا خدا آواز پہ دینا واش رو مچ گئے ایک خیال آیا واش رو میں تو باہر نکڑا پانچ سو جتا یہ خدا آواز پہ دے چھ گئے پھر اندر چلے گئے پھر آئے تو اسے جی گھنان کے دے لوا پانچ سو واپس کیوں آگئے آپ فرمادے نے کی پتا شیطان میرا ارادہ بدل چھڑ دا جدوں ارادہ ہووے نکی دا انہوں جلدی تو جلدی کیتا کر اتنی طاقت تصادے کڑھ ہے کوئی نہ اتنا علم تصادے کڑھ ہے کوئی نہ کسی شیطان کڑھ مفوض رہا مانگ بطنہ بجے بہنسری جدوں دیل ہے پیچھے کردہ روی جو کردہ وہ تنوں کوشش کرے گا سخاوت از سخی و حبیب اللہ سخی خدا کا دوست ہے ولو قانا فاسقن بام فاسق پہ فاجر سخی خدا کا دوست ہے وہ سخاوت تو روک دائے طریقے نہ روک دائے ادھے مڑ دے لیں آئے تا کر لائے ملاتا مہینہ آئے ملاتے لوگ خرج کرنے لگ پہے کئی آگ پھنے لگ پہا یارے کسی یتیم نو دے شڑے ہیں ادھو روک جاگے اگا مڑمہ ویکھ لے سا یتیمہ دکی میں دندہ ہے پچھے بیٹھے نے ایک دویا جاں موٹے ہیں ہاتھ رکھ لاؤ جیڑے اگے بیٹھے نے او کپڑے نوات پا لاؤ جیمیہ سی کلمیں پڑھائے بھی یہ سارے پڑھو جنہ مرید ہونا ہے او ارادہ کر لامینے سی مرید ہندے پھائیں ارادہ نہ کروگے تو بیعت نہیں ہوگے کہ باہ میں میرے ہاتھ نہ چاہت دے لیں یہ پچھے بیٹھے بھی کلمیں پڑھیں گا ارادہ کر لامینے گا بیعت ہو جا گیا جیمیہ سی پڑھئی ہے انجھ پڑھ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکات ہی وکتبہی ورسلہی والیوم الاخرے وَلْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشِرْرِهِ مِن اللَّهِ تَعْلَى وَلْبَاسِ بَعْدْلْمَوتِ اَشْحَادُوا اللَّهِ الْاہَا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِكَ لَهُ وَأَشْحَادُوا اَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْرَسُولُهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ تَعَلَى رَبِّ مِنْ قُلِّ زَمْبِن وَأَتُوبُ اِلَى دُعَا مَنْگو اللَّهُ تَعْلَى دین دنیا دیں مشکل آنسان کرے پریشانیاں دور فرماوے کاروبارچ برکت ہوئے دین دا شوق ہوئے ایتھے لطیفہ قلب ہوندہ ہے خبے پاسے جنہوں آپ پا دل لاکھنے اونگر نہیں رکھنے اچھا بھی نہیں بولا اپنے دل اچھ پڑھنے اللہ 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 جس طرح پیاس لگیوں دیئے تو بندہ زبان نار پانی 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 نہیں آکھ دا لیکن خیال پانی اسے طرح ایک خیال بچ پڑھنے اچھا نہیں پڑھنے خیال بچ ان دا سباب ستر گناہ زیادہ ہے زبان دے ذکر نار پانی یہ اوکھا کوئی نہیں ان دی پبندی کوئی نہیں کام میں چہرج کوئی نہیں یہ مانگا کوئی نہیں سب تو وڈہ برکت لڑا وظیفہ ہے کئی بارہ کئی عورتہ کئی فقیر آن دینے جی کوئی وظیفہ دست ہو ماہ پوچھنا بھی یہ دو وڈہ وظیفہ کوئی ہے سوچ کے دستو قبل ہے اس دو وڈہ وظیفہ کوئی ہے سرکار مدینہ جیڑا وظیفہ کر دیں اوکیڑا اللہ دا ذکر کر دیں حضرت عائشہ صدیقہ ماں مومنہ دی فرمادیانے کہ نبی کریم دے کلب دے بچو آواز ہندی آئی ذکر کر دیں جی میں ہانڈی چل لے دیں یہ ذکر کریا کر آنا جانا رکھتے اپنے آپ چل ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے زندہ ایسا ہو نہ ہرگز فرم جائے مولانا روم فرمادے نے انہمیں گھوڑے نچال سکھونی ہوئے انہوں پرانے گھوڑیاں کو لے جائے وہ بھی سکھ جائے اتنے ذکرین بندے ہوں لے کہ جب کوئی غافل بھی آگیا تو وہ بھی ذکر بن جائے ایس واسطہ ہی انہیں محفلہ ہوں لے گا سیاسی نہیں ہے کسے فرقے دے خلاف نہیں ہے ایک کسے فرقے دے آوے گا کہ انہوں ایک چیز سخا جائے کیونکہ انہ چیزیں دیں ہر ایک انہوں ضرور ہے سنیاں قبرت جانا وہابیاں میں قبر جانا دیبندیاں میں قبر جانا شینیاں میں قبر جانا پڑے آں میں قبر جانا آلمہ میں قبر جانا انپڑا میں قبر جانا اے گلنا تو سارے ہاں نو سیٹی ہوں نہیں ہے نی کوئی اطراز نہیں کرے گا جتے جا کے باؤ یہ فقیران دا ہوندہ ہے یہ میرے پیر دا سعودہ ہے پرتا پرتا کے بیک ہو جا کدوں گڑیا ہوئے سڑیا ہوئے تنا آپ نے پیسے واپس لے گا یہ تھوڑے نصیب چنگے کے کتنا سفر کر کے اللہ اندھا عجر دے وے جاتے ہیں ازمالیا کرو برکت پوک کاروبار پریشانیاں مکجا منا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ہوتا ہے خدا کو یاد کرنا کاروبار چالے پہتا پریشانیاں مکجا منا اقتدار ہے تو وزیراعظم بڑھ جائے پریشانیاں مکجا منا اور کوئی بندہ اکھاں بے سالن پہنڈا بیسے سانو پتا ہے سالن اکھاں دی پراک ہی نہیں دو دو پتی کو کننا ہی پہنڈا ہے سانو پتا ہے دو دو پتی کننا دی پراک ہی نہیں اور میں ایک بار فرمان دیں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ہوتا ہے خدا کو یاد کرنا یہ ذکر کریا کہو نماز پانچ وقت پڑھو جتے دو چار فقیر نے مراقبہ کریا کرو اپنے پیان دیں منقبتان پڑھیا کرو پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ ساڑے سلسلے دے بڑے پائے دے بزرگ ہوئے نے انہوں نے کسے مریض نے آکھیا یا حضرت میرا ذکر نہیں چل دا آپ نے فرمایا میرے نہ محبت کریا کرو وہ آنزا جی میں محبت کمیں کر کرو حضور نے فرمایا میریوں منقبتان پڑھے منقبتان پڑھا ننال تیر دی توجہ ہو جاندی ہے تیر دی توجہ ہو جاوے تیرہ ایک نکا جا دل نہیں چلا سکتے بازید بستامی رحمت اللہ علیہ مریضہ انہوں خواب ہے کہ میں عرش عظیم دا پاوہ چکی جاند میں یہ جا کے طبیر پوشنی ہے حضرت صاحب کو وہ صبیر آئے کہ اگوں پتہ لگا کہ بازید بستامی رسال جنادہ چکی جاندہ ہے نار روندہ جاندہ دل بے چاندہ ہے یہ حضرت یہ ہونما مسئلہ کن دے کھڑو پچھاندہ آپ نے آواز دیتی اور تو عرش عظیم دا پاوہ چکی دا جاننا ہے اور تیرہ بھی دل عرش عظیم ہے خدا دا گھر کھڑا ہے دل لی ہے ہر پندے چوندہ ہر آورتا چوندہ ہے یہ وقت نہیں کہا لے کسی اللہ دے گھر چھو مردار رکھے آیا گاندھ رکھے آیا تو پریشانت مڑ ہونا ہی نہیں کارساف کو ویڑا دل دا پھر وہ ایک سجن گھر مل دا وہ گندی جگہ تے اسی بھی نہیں باندے گندے تیلے چھو خدا بھوے گا اے ذکر نہ ترہ دل صاف ہو جاوے جدو دل صاف ہو جاوے ٹینکی صاف ہو جاوے تو ٹوٹی جیڑی بھی کھل ہوگے پانی چنگا ہوں گا یہ ٹینکی چھو پانی گندہ ہوگے ٹوٹیاں سونے دیا لامان نالتا پانی چنگا نہیں ہوں گا اللہ کی جات منوں میں کرنے سے فیک دے جیسے تھوانوں میں جیسا کہ جناب محترم پروفیسر